ہلو ایوری ون این ویلکم بیک ٹو اچیو آئی ایس مائی نیم ایس اکاش ویجرن اور پھر سے ہماری جو آج سمیں ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے دا ہندو کے نیلیسیس کا تو چلی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہماری ڈیٹ ہے وہ ہے ٹونٹی فرسٹ جینوری ٹو ٹو ٹونٹی ون دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ سال میں اکیس دن بیتا چکے ہیں تو یہ سال بھی جو ہے کافی چلدی جلدی بیٹ رہا ہے ہم بس یہ امیت کریں گے کہ یہ ج اچھا ہم سبھی کے لیے جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے بائی ڈن سوان ان ڈلیورس میسیج آف یونٹی ہاپ جو بائی ڈن فائنلی وائٹ ہاؤس میں انٹر کر چکے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکزٹ جو ہے وہاں سے ہو چکا ہے جو بائی ڈن اب امریکہ کے فورٹی سکس پریزیڈنٹ بن چکے ہیں کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جتنے بھی نیوز چینل تھے وہاں پر اس پورے ایونٹ کو کافی بڑھ چڑھ کر ج جو ہے ہولڈ کیا گیا تھا دکھایا گیا تھا شو کیا گیا تھا سب لوگوں نے جو ہے اس پورے سمارو کو دکھایا تھا سارے نیوز چینلز نے تو اس میں آپ دیکھ سکتے تھے کہ پہلے ایک ہیلی کپٹر آیا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر گیا وائٹ ہاؤس سے ان کے گھر فلوریڈا جن کا گھر ہے جن کا فارم ہاؤز ہے وہاں پر اور پھر وہاں پر آپ کی انٹری ہوئی جو بائی ڈن اور کملہ ہیریس کی وہاں پر ان کی سب کی شبت گرینڈ سمارو کیا گیا ہے ان کا ٹھیک ہے تو یہی بتایا گیا ہے اس میں کی اولڈیسٹ کونسٹیٹوشنل ریپبلک سب سے پرانی اگر ہم لوگتانتر لوگتانتر کی بات کریں تو امریکہ کو دنیا کا سب سے پرانا لوگتانتر کہا جاتا ہے تو وہاں پر جو آپ کا یہ ٹرانزیشن آف پاور تھا یہ بے شک پیوسفل نہیں تھا لیکن فائنلی جو اب آپ کا یہ ہو چکا ہے کافی پرویمز کے بعد کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنے سارے الیگیشنز لگائے کہ یہ جو آپ کا الیکشن ہوا ہے یہ فروڈ میتھڈ سے جیتا گیا ہے ان سے ان کی جیت کو چھین لیا گیا ہے اور وہ جو ہے پاور کو نہیں دیں گے جو بائٹن کی ہاتھوں میں وہ اس ڈیفیٹ کو کنسیٹ نہیں کریں گے لیکن فائنلی جو ہے سب کچھ ہو چکا ہے اور کیپٹل ہیل میں جو ہم نے پروٹیس دیکھے تھے وہ بھی جو ہے کافی گھراب درشتے تھے کیونکہ اس نے وشف کی سب سے پرانی ڈیمکرسی کو ہلا کر رکھ دیا تھا فائنلی بھی آپ کا ہو چکا ہے تو ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو بائیڈن جو ہیں امریکہ کو اچھے رہا پر لے کر جائیں اور جو بھارت کی اور امریکہ کے سمبند ہے وہ بھی جو ہے کافی اچھے طریقے سے سدھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلی ہم اپنے ایڈیویلی طرف بڑھتے ہیں ہمارا پہلے ایڈیویلی ریموونگ دا کریزیس ان ہاؤس ورک ہاؤس ورک ویلویشن تو یہاں پر ہم بات کریں گے یہ آپ کا ٹوپک جو ہے نا یہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے ایڈیویلز میں کافی زیادہ آ ر رہا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے پیچھلے کچھ دنوں سے بات کرنا تو جو ٹوپک آپ کے سب سے زیادہ آ رہے ہیں وہ ہے آپ کا ایک تو یہ ہاؤس ورک ایڈیویشن والا ایک آپ کا ویکسین ہیسٹینسی کو لے کر یہ سب آپ کے آ رہے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ہم اس کو ڈسکس تو کس کونٹیکس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ انڈین سوسائیٹی میں وہ بن کے پاس ایسانے ایکول ڈائٹس نہیں ہیں اور اتر پردیش مدد پردیش کے جو اوڈینس آپ کے انٹی کنورجن کے لے کر آئے ہیں اس میں جو آپ کا رائٹ ٹو چوز اسپاؤس والا رائٹ تھا آرٹیکل ٹونڈی ون کے اندر وہ بھی جو ہے ہم سے کہنا کہیں مطلب چھینا جا رہا ہے کیونکہ اگر لڑکا مسلم ہوتا ہے تو بہت ساری پروگم سمجھ دیکھنے کو مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ان ساری ڈسپارٹیز کے کیا لنک جو ہے آپ کے ہاؤس او پیلویشن میں بھی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو کچھ سٹیٹس کی بات کرتے ہیں 2011 کے سینسز کے اکورڈ اگر ہم دیکھیں تو تو 159.85 ملین آپ کی وومن تھی جو ہاؤس اوڈ ورک میں انوالف تھی ٹھیک ہے اور اگر آدمیوں کے لئے اگر ہم یہ نمبر دیکھیں تو وہ آپ کو 5.79 تھا ٹھیک ہے 5.79 مین تو یہ دیکھ لیجا آپ مطلب کتنا بڑا ڈیفرنس یہاں پر آپ کا ہے 159.85 ملین اور مین کی بات کریں تو 5.79 مین ٹھیک ہے گلو بلی وومن پر فورم 76.2% of total hours of unpaid work more than 3 times as such مین اور جو ان کا total hours ان کے ہوتے ہیں working کے اس میں سے آپ کے 76.2% جو hours ہوتے ہیں وہ unpaid work کے ہوتے ہیں تو مطلب دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ اپنے کام اگر وہ 100 گھنٹے کام کرتے ہیں تو 100 میسے جو ان کے 76 hours ہوتے ہیں almost وہ ان کے ان کام بیٹھے جن کے لیے ان کو پی نہیں کیا جاتا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کی اینرڈی ان کے سکلز کا کتنا بڑا یہاں پر آپ کا loss ہو رہا ہے national statistical office government of india published in september 2020 which says that on average while indian women spent 299 minutes a day on unpaid domestic service for uh h4 use hold members uh men spent just 97 minutes تو ایک سروے کے اگر ہم چلے nso نے آپ کا سروے نکال لیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ on an average جو بھارتیاں میلائے ہیں وہ لگ بک 300 minute ایک دن میں جو ہے uh unpaid domestic service پر لگاتی ہیں اور وہیں یہ number اگر uh man کا دیکھیں پروشو کا دیکھیں تو یہ number آپ کا 97 minutes تک ہے تو disparity یہاں پر کافی زیادہ ہے 92 percent indian women take party unpaid domestic work only 27 percent men do so to 98 92 percent جو آپ کی women ایک گھر میں مطلب پورے india اگر ہم بات کریں تو وہ جو ہیں آپ کے انپر domestic work on party speed کرتی ہیں اور یہی number اگر ہم بات کریں تو پروشو کے لیے 77 percent تو یہ آپ کی stats ہیں stats کو اگر آپ اپنے answer میں لکھتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے marks جو ہمیشہ ملیں گے india's domestic workers around 5 million domestic workers of which three point nine five million are women تو india میں اگر ہم total domestic workers کی بات کریں تو five million آپ کی total یہ number ہے اور اس پانچ million میسے پچاس لاکھ میسے جو آپ کی 35 لاکھ ہیں وہ آپ کی عورتیں ہیں وہ آپ کی women ہے مطلب بچے ہوئے جو پندہ لاکھ ہیں اس میں آپ کی پروشہ داتے ہیں اور اگر کوئی transgender ہے تو وہ پھر ایک الگ case ہے ٹھیک ہے لیکن 35 لاکھ جو ہے وہ آپ کی women ہی ہیں وہ آپ کی مہیلائیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے باقی کے stats سے ریکھیں number of female workers in the age group 15 to 59 had increased by 70% تو یہ آپ کا number جو ہے age group میں ہی آپ کا 17% بڑھ چکا ہے اور around 90% of domestic help in india women ٹھیک ہے اب تو مطلب جنی بھی domestic helpers ہوتے ہیں بس 90% آپ کی مہیلائے ہوتی ہیں یا پھر بچے ہوتے ہیں اور بچوں میں بھی آپ کی ہوتے ہیں وہ predominantly girls ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتے ہیں چھوٹی لڑکیاں ٹھیک ہے اور india میں بات کریں in india 2009 had estimated the economic value of services by women to bitter tune of whopping six 12.8 billion dollars تو آئیس پورے work کی اگر ہم value کو determine کرنے ہی کوشش کریں جو کی pay eventually نہیں کیا جاتا تو وہ آپ کا نمبر ہو جاتا ہے 612.8 billion dollars مطلب دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا یہ amount ہے کتنا بڑا amount ہے کتنا بہت بہت بڑا amount ہے ٹھیک ہے 612.8 billion dollars annually ایک سال تو یہ اگر سوچیے اگر اتنی payment ہوتے تو جو ہماری دیش میں اتنی economic inequality ہے وہ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی تو acknowledgement ایک بار ہم بات کریں گے کہ کن کن cases میں جو ہے آپ کا یہ house life contribution کے بارے میں سپریم کورٹ نے جو ہے ایک نولج کیا ہوا ہے تو یہ landmark cases ہیں آپ کی تو ان کا آپ ضرور نامی وعد رکھنا ارون کمار اگر وال واسس نیشنل انشورنس کمپنی اس میں جو سپریم کورٹ نے house life contribution کے بارے میں کہا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ جو سرویس وہ دیتی ہیں وہ اپنے true love اور affection کو لے کر دیتی ہیں اور ان سب چیزوں کو ہم کسی اور چیز سے جو ہے بلکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم compare نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کافی جو ہے اچھے چیز وہ وومنس جو ہے وہ اسے کرتی ہیں سپریم کورٹ نے جو ہے ایسا آپ کا ایک نولج کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا case تھا second آپ کا ہے in case of Rajendra Singh 2020 ٹھیک ہے dealt with the limited question of compensation under the motor vehicles act to calculate the compensation for the debt of homemakers ٹھیک ہے تو اس میں جو homemakers کے دہت ہو جاتی ہے تو اس میں جو compensation دینے کی بات کی تھی اس میں جو یہاں پر ایک نولج کیا گیا تھا then آپ کا جو next case تھا وہ تھا آپ کا justice اے کے گانگولی in Arun Kumar Agarwal ٹھیک ہے تو refer to census 2001 that is carried out under an act of parliament and had categorized those who performed household duties about 36 crore women in India as lone workers and clubbed them together with beggars, prostitutes and prisoners who are not engaged in extremely unproductive work تو issues کیا ہیں women سے related تو ان کے بارے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے آپ کا بہت ساری legislation آپ کے جو ہیں جیسے کی آپ کی Unorganized Social Security Act 2008 یا پھر Sexual Harassment Act Against Women at Workplace یا پھر minimum wages ان سب کی اگرام بات کریں تو آپ کے کچھ سارے آپ کے legislation ہے لیکن پھر بھی جو ہے ایک comprehensive آپ کا framework یا آپ کوئی لو ایسا ہے نہیں جو ان کے rights کو women rights کو یا پھر domestic work کو ریکنائز کریں ٹھیک ہے نہ کوئی ایسا رائٹ جو سنٹرل گورنمنٹ کو کیا کٹنا چاہی ہے کہ national legislation لانی کی ضرورت ہے جو comprehensive و definitely اور uniformly applicable مطلب اس کو ہم اچھے طریقے سے ہر جگہ پر uniform طریقے سے implement apply کر سکھے تو اگر ہم تین چار قانون ایسے بنا دیں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر ایک قانون بھی اچھا بنا دیں گے تو ایک قانون ہوگا وہ ان دس سے بھی زیادہ اچھا کام کرے گا تو quality matter کرتی تو یہ جو ہم نے تین چار نام دیکھ جو یہ سارے تو ان کا کچھ ہوگا نہیں تو ایک قانون ایسے لانا چاہیے جو کہ ان سب سے بیٹھ رہو تو current challenges کیا کیا تک cultural values limited role as home with the status of mother sister and wife تو اگر ہم بات کریں تو گھر لڑکیاں جو ہوتی ان کا جو رہت ہے فرم میکنگ رہت ہے ہم دماغ میں جو ایک لڑکی اگر آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے سے سکتے لڑکیاں پہنتی ہیں مطلب یہ جو ہے نا یہ disparity کا یہ جو differentiate کرنے کی جو سوچ ہے یہ بہت پہلے سا ہی ہے تو یہ کام میں بھی ایسی آجاتی ہے پارٹنرشپ ان اندیسٹری is not considered capable enough to handle it partnership کہ اگر ہم بات کریں women کے ساتھ تو وہ اتنی capable نہیں سمجھی جاتی جنر ایسی لیشن the crime against boys and men go unreported even this group should be studied then laws made are gender by جو کانون بنائے جاتے ہیں وہ gender بائز ہیں ٹھیک ہے gender neutral کانون نہیں بنائے جارے ٹھیک ہے تو gender بائی gender neutral کانون بنانے کی ضرورت ہے hardly steps steps for political representation of women political representation के لئے steps ابھی نہیں اٹھائے جارے 73 74 amendment act وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن کافی پرانہ ہو چکا ہے اس کے بعد سے اتنے significant کوئی ایسا کانون دیکھا نہیں جو political representation کے ساتھ deal کرتا ہو gender exploitation sector go unrecorded gender exploitation آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان organized sector ہوتا ہیں ان کو record بھی نہیں کیا جاتا ہوتے 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 ہوں جو public یا police کی نظر میں ہی نہیں آتی کیونکہ ان کو report نہیں کیا جاتا study limited to women empowerment rather than youth empowerment solution کیا بات کرتے legal status domestic workers domestic workers کو legal status دینے کی ضرورت ہے it would facilitate recognition of part time and full time domestic help as workers تو اس سے کیا ہوگا کہ legal status provide کر دیں گے تو to ہم ہمیں جو ایک proper definition ایک proper interpretation کی ضرورت ہے the united nations committee on the elimination of discrimination against the women in 1991 had recommended measurement and quantification of denominated domestic activities of women and their recognition in GDP so ایک ایسی ہمیں ضرورت ہے جو ان سارے کام وں میں جو women سے جو آپ contribution آتا ہے gdp میں اس کو measure کریں تاکی ہم جوا مر پاس particular stat رہے تاکی ہم اچھے سے جوا یہ سب recognize کر سکیں the de facto economic contribution of women is highlighted metromonial property laws to metromonial property laws میں بھی women کے rights کو ہمیں recognize کرنی کی ضرورت ہے تو یہاں پر آپ ایک hierarchical structure کی بات کریں گے جو پہلے آپ انگلیش common laws کافی hierarchical ہوتے تھے ٹھیک ہم انگلیش کانون جواب کے پہلے ان کے بارے بات کرنے کافی hierarchical ہوتے تھے آپ کے 1851 no country has recognized wife's right in earning of any sort 1851 تک کسی country میں ایسا عدیقار ہی نہیں تھا کہ جو آپ کی مہیلہ ہیں وہ بہار جا کر بھی کمائی کر سکتے ہی ہاؤ wife worked for pay in or out of the home it was her husband's prerogative to collect wages اور اگر ایسا ہوتا بھی تھا کہ مہلائیں اگر گھر میں رہ کر کوئی کمانے والا کام کریں جو کمائی ہوتی تھی وہ ان کی husband کے دوارہ لے جاتی تھی ان کا ادھکار ہوتا تھا تو کافی غلط ہی ان کے ہوتا تھا یہ common laws میں reform آنے start ہو گئے ٹھیک ہے married woman's property act in some of these status exempted the wife's real property from the husband's debt تو اس کے بات کیا ہوتی جو real property رہتی تھی ان کو husband کے debt سے exempt کر دیا گیا ٹھیک ہے by 1850 the era of earning status started with which granted wife's property rights and earnings from آتے آتے جبکی مطلب 1850 کا 60 تک اس میں آپ کی rights جو ہیں عورتوں کے ملنے start ہوگا کہ وہ اپنی separate کمائی جو کر سکتی ہیں پرسنل labor کی تحت بھی اپنی کمائی اپنی دھمپر کر سکتی ہیں تو what is the way forward women should be encouraged جن help to reach their full potential ان کو increase کر یں گے ان کی مدد کر سکتی ہیں بہت اچھے کام کر سکتی ہیں definitely کیونکہ potential جو ہے ہم لوگ underestimate ہمیشہ کرتے ہیں لیکن اگر ہم support کریں گے تو کتنا potential ان میں ہے کتنا capabilities ان میں ہے وہ ہم نے کئی بار کئی سارے منچوں پہ دیکھ نے کو ملا ہے تو ہمیں جو ہے ان کو demotivate نہیں کرنا چاہیے demoralize نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو زیادہ یاد motivate کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ان کو quality education پوری access سب کچھ سارے rights کا سارے facilities ہمیں دینا چاہیے چاہیے work کرنے کی کام کرنے opportunities ہمیں دینی چاہیے اپنے attitude میں چاہیے اپنے ازرٹیو پری نوپیل میری اگری منٹ سور پروبلم وید دی انسرشن ہوگا gender equality should encompass men and women both there is a need for change in societal mindset men and women should respect each دونوں کے من میں برابر کی عزت ہونی چاہیے کسی کو اپنے آپ کو سوپیڈر نہیں سمجھنے اور کسی کو اپنے آپ کو ان فیڈر نہیں سمجھنے سب دونوں کو برابر آ 210 آخر آخر وہ اتنے اچی پوزیشن میں بھی ہй م آخر اچھ پوزیشن میں ہے نہیں ٹھیک ہے ان کے جو کمانڈرز تھے وہ بھی چائنے کے دوارا جو ہے چائنے کے زی جیمپنگ دوارا جو ان کی انٹی کرپشن ڈرائف تھی اس میں ان کو سنٹینس مطلب جیلو میں ڈال دیا گیا تو ان کو جیلو میں ڈال دیا گیا تھا ٹھیک ہے ایک کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی اور ایک جو ہے ان کو عمر کے عدد کی سجازوں نے آئی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہی بتایا گیا ہے کہ اتنی اچھی حالت ان کی ہے ہی نہیں تو مطلب کچھ ان میں دکھائے گئے ہیں تو اس کو پڑھ سکتا ہے اگر آپ کا من کرے تو آپ کے اگزام سے ریلیٹڈ وہ اتنا ہی اپورٹنٹ آٹیکل ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرو امپاورمیٹ اوو دے الیکٹرسٹی کنزیومر تو کس کونٹیکس میں بات کر رہے ہیں کس کونٹیکس میں بات کر رہے ہیں کیونکہ کچھ دنہ پہلے جو ہے ہماری نرمیس کی طرح منجی انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکٹرسٹی کنزیومر سے ان کو جو امپاور کر رہے ہیں اپنے نئے کانون کو لاکھے اپنے نئے رولز کو نکال کر ٹھیک ہے تو وہ امپاور ہے کی نہیں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے اس میں ڈسکس کریں گے الیکٹرسٹی ڈائٹس آف کنزیومر سٹو ٹونٹی ٹونٹی اینٹس ڈلیمیٹ اینڈ آہ ڈلیمٹیشن ڈیمٹیشن ڈیشوز اس کو ڈسکس کریں گے دن سولیشن فور کنزیومر سٹیٹ ان سینٹر آفر سولیشن کیا کیا ہے کنزیومر کے لیے سٹیٹ کے لیے سینٹر کے لیے تو وہ بھی اس میں ڈسکس کرتے ہیں تو چیلنج سب سے بہلے کیا ہے چیلنج ہے سب سے بہلے پور کولٹی سپلائی جو کی پاور آتی ہے جو اپکی الیکٹرسٹی آتی ہے اس کی پور کولٹی سپلائی ٹھیک ہے جو سپلائی مطلب الیکٹرسٹی کی ہوتی ہے اس کی پور کولٹی ٹھیک ہے تو وہ ایک چیلنج ہے کیونکہ many states have not been able to provide quality supply especially into ruler and small electricity consumers کچھ کچھ جگہ اوپایا کیا ہوتا ہے کیا آپ کی بجلی تو آتی ہے پر جو بجلی آتی اس کی والٹیج بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے سنا ہوگا نا آپ نے کی کم لائٹ آرہی ہے مندی لائٹ آرہی ہے ٹھیک ہے اپنے ایسے بڑھ سنے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ کی اس کو بولتے ہیں quality کتنی اچھی quality ان کی ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے جو appliances آپ کے موصلی ایسے ہوتے ہیں کی آہ لائٹ آنے کے باؤزدو چل نہیں پاتے کیونکہ جو quality ہوتی ہوتی وہ اچھے نہیں ہوتی ٹھیک ہے then second آپ کا minimum standards the rules lay an emphasis on national minimum standards for the performance parameters of electricity distribution companies ٹھیک ہے تو standards جو set کیا گا ہے and discount companies کیلئے وہ اتنے high نہیں ہے کافی لوگ وہ standards set کیا گا ہے ٹھیک ہے تو ان standards کو definitely ہم ہائے کرنے کی ضرور ہوتے ہیں then automatically compensation to consumer account reiterate the need for automatically compensating consumers especially for new connections for bpl metering and billing then next جو آپ کو issue ہے وہ آپ کا lack of accountability accountability جو جواب دہی آپ کی ہوتی ہے وہ اتنی ہمیں ہمیں نہیں ملتی ٹھیک ہے lack of accountability it is on account and implement the accounting is a lack of accountability system to enforce them ٹھیک ہے تو accountability جواب دہی کی ضرورت جو ہمیں جاری افنری چاہیے جو پار درشیتہ ہے وہ ہمیں definitely چاہیے کیونکہ اگر پار درشیتہ نہیں ہوگی تو corruption آپ کو بتا ہی ہاں بھی کافی زیادہ ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے جو آپ کی اندرک کی officials ہوتے ہیں وہ ڈالز ہو جاتے ہیں politicians کے ساتھ ایک نیکسس آپ کا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس accountability کی ہاں پر ضرورت نہیں چاہیے ٹھیک ہے then hours of supply guarantee and provision of round the clock supply which might be missing in state regulations ٹھیک ہے تو ایسا ہوتا ہے ہریانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گاؤں ایسے ہیں اگر آپ گئے ہو کبھی ٹھیک ہے ہریانے میں نہیں پلکہ بہت سارے states میں ایسے گاؤں ہوں گے جہاں پر آپ دیکھیں گے تو بجلی تو آتی ہے لیکن وہ اتنے زیادہ گھنٹوں میں نہیں آتی ہے دن میں دو تین گھنٹے آگئی ٹھیک ہے پھر شام کو ایک دو گھنٹے آگئی ایسے آتی ہے ٹھیک ہے ان کا میٹر لگا ہوا ہے پھر بھی آتی ہے ٹھیک ہے پھر بھی جو ہے ایسی ہی لائٹ ہاں پر آتی ہے تو یہ جو continue supply کی ضرورت ہے نا بجلی کی ہونی چاہی ہے کیونکہ آج کل آپ کے اپلائنسز ایسے آگئے ہیں جن کو بجلی کی ضرورت کافی زیادہ پڑے گی اور ان اپلائنس کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر ان کو use نہیں کر پائیں گے ان اپلائنسز کو تو گھاٹا جو ہوگا وہ کافی دیکھیں گے تو فارمرز کو بجلی کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کو جو اپنے ٹیوبول ایک چلانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ ان کی جو ایڈیگیشن کی ایکسرسائیزر وہ اس کو کنٹرول کر سکے اس کو مطلب اچھے سے اس کو چلا سکیں اور اپنے فصلوں میں جو ہے پانی دے سکیں ٹھیک ہے ہر جگہ بارش کتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بارش پر ڈیپینڈ رہ سکیں یا پھر کوئو پر ڈیپینڈ رہ سکیں بجلی کی ضرورت جو ڈیپینڈلی پڑتے ہی پڑتی ہے اور ایک کنٹینیوز سپلا ہی میں چاہیے ٹھیک ہے ڈیسکرمنیشن بیٹوین ڈیورل این اربن سپلا ہے ٹھیک ہے تو ڈیسکرمنیشن تو ہی ہے اگر آپ شہری ایڈیا میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کی بجلی جو ہے وہ چوبیس چوبیس گھنٹے بھی آتی ہے ٹھیک ہے اور کسی گاؤں والی ایڈیا میں جا کے دیکھیں گے تو ہاں پر بیسٹ میکسیمم آپ کی بیس گھنٹے تک آ جاتی ہے ٹھیک ہے بہت سارے گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں پر صرف دن میں دو یا تین گھنٹے بجلی آتی ہے میں نے خود پرسنلی یہ دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں ایسے گاؤں والم میں جاتا رہتا ہوں تو ادھر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ دو یا تین گھنٹے ہی جو ہاں پر بجلی آتی ہے صرف دو یا تین گھنٹے پورے چوبیس گھنٹوں میں تو اتنی گرمی ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو تو عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ گرمی مس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب hacks of to them یار مطلب نہیں کیسے منز کر لیتے ہیں وہ سچی میں کافی ریزلینٹ ان کا جو ہے رہنزین ہوتا ہے کافی ریزلینٹ ہوتا ہے ہم لوگ اگر کرے جو گاؤں میں مطلب یہ شہروں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ لوگ کوشش کریں گے تو ہم نہیں ہوگا ان سے ٹھیک ہے تو ان کی جو immunity ہے وہ کافی strong ہوتی ہیں تو یہ ہم اس کو immunity کا نام پہ جو ہے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے بجلی مت دو کوئی نہیں وہ تو کام چلائے لیں گے غلط بات ہے وہ ان کو بجلی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بیشک ان کی immunity stronger لیکن فی بھی جو ہے ان کو بجلی کی ضرورت ہے then electricity meter related complaints the rules say that faulty meter should be tested within 30 days of receipt of complaint vary from state to state then consumer grievances redress forms the rules are not forward looking سرکار نے جو کانون بنائے ہیں وہ short term میں ٹھیک ہے لیکن long term کے لیے اتنے زیادہ وہ ہے نہیں ٹھیک ہے اتنے forward looking جو ہے کانون نہیں بنائے گئے ہیں the electricity rights of consumer rules 2020 تو اس میں ہے کیا اس کے بات کرتے ہیں ministry of power framed the proposed rules under the section 176 of the electricity act 2003 جو آپ کا ایک تھا electricity act 2003 اس کے اندر جو ہے آپ کے کانون بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے section 176 ٹھیک ہے آپ کا electricity act 2003 کے اندر ٹھیک ہے ministry of power نے جو ہے ان کو کانون کو بنایا ہے ان کا rules کو نیام کو بنایا ہے ٹھیک ہے consumer to have the option to apply for new electricity connection and pay bill online consumer کے پاس جو ہے آپ کا online bill payment کا option ہوگا اور نئے connection کا option دیا گیا ہے consumer to get electricity connection in prescribed timeline which is 7 days in metro cities 15 days in other cities and 30 days in rural areas ٹھیک ہے تو ایک time down manner میں جو ہے سب کچھ کرنے کا یہاں پر وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی metro city ہے تو وہاں پر 7 دنوں میں آپ کو connection دیا جائے گا اگر کوئی other city ہے تو 15 دنوں میں آپ کو connection دیا جائے گا اور اگر کوئی گاؤں والا area ہے تو وہاں پر 30 دنوں میں آپ کو connection یا connection دیا جائے گا the distribution of license shall provide all services which is the application submission payment of bill etc to senior citizens at their door steps ٹھیک ہے licenses, payment of bill, application submission یہ جو ساری facilities ہیں senior citizens جو ان کے گھر پر آ کر دی جائے گی ان کے door step پر جو ساری services provide کی جائیں گی indian energy demand and capability india کی جو energy demand and capability اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے due to large population growth and economic development in india this could make the country responsible for about 11% of total global energy consumption in 2040 india کی جو population وہ کافی زیادہ ہے آنے والے سالوں میں جو ایسی prediction ہے ٹھیک ہے اور ایسے جو ہے اگر ہم predict کرنی کوشش کریں یا calculate کرنی کوشش کریں اگر ہم recent trend کو دیکھیں تو ہم کہہ سکنے کہ آنے والے 5-6 سالوں میں ہم لوگ چائنا کو بھی پار کر جائیں گے جن سنکھیا کے معاملے میں تو اسی وجہ سے جو india میں demand electricity کی ہے وہ کافی زیادہ ہے this could make the country responsible for about 11% of total global energy consumption تو 2040 سا گرم بات کریں تو اسی وجہ سے جو global energy consumption ہے اس کا 11% بھارت میں consume کیا جائے گا the country today has about 35 gigawatt of installed solar generation capacity and 38 gigawatt of wind power according to government data india has set targets of 100 gigawatt of power from solar projects and 60 gigawatt from wind power by March 2022 2022 2022 तो अगर हम current की बात करें तो हमारे देश में solar generation capacity है 35 gigawatt की है और यह नंबर wind power का है वह आपका 38 gigawatt का है तो 2022 तक जो है यह नंबर बढ़ाने कोशिश की जाएगी आपका solar power में 100 gigawatt मतलब अभी 65 और add किया जाएगा 65 gigawatt और wind power में तो अगर की बढ़ रही है सबस्क्राउट का रही है इसे यह यह जो स्टेप से मुटा रही है क्योंकि अगर डिमांड नहीं आती तो सरकार भी जो ए क्यूं फिर अपने में पैसे वेस्ट करती बीनाबत टीक है अगर दिमांड आ रही है تو ان ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے بلین آپ کے دکھائے کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو انڈیا کی اینرڈی دیمانڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑھ رہی ہیں انڈیا سرے دینشل کے ایلیکٹر سیٹی کنزرپشن is expected to at least double by 2030 اور 2030 تک جو انڈیاں انڈیاں کی جو ریجیڈنشل دیمانڈ ہے وہ ڈبل ہونے کی ہمیں چانچس لگ رہے ہیں مطلب ڈبل جو ہے most probably وہ ہو جائے گی تو solution کیا ہے first we need to improve the availability and affordability of energy efficient appliances ٹھیک ہے تو جو آپ کے energy efficient appliances ہوتے ہیں ٹھیک ہے 4 star 5 star آپ نے سننے گے نا جن پہ آپ کی marking کی جاتی ہے labeling کی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ وہ energy efficient کتنے ہیں تو جو ہے ہمیں ان کی affordability اور accessibility کو بڑھانے کی ضرورت ہے داکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان appliances کو access کر سکیں اور afford کر سکیں کیونکہ ان کا استعمال جب کیا جائے گا تو پھر جو آپ کی current supply ہے یا پھر جو آپ کی آنے والد supply ہوگی اس میں جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ appliances کا استعمال کر سکیں گے اور سب کو جو ہے سب کچھ مل سکے گا ٹھیک ہے اور ceiling fans میں بھی آپ کا کہا گیا ہے کہ 2022 کے بعد جو آپ کی ceiling fan آئیں گے ٹھیک ہے ان میں بھی جو star labeling ہوگی ہے mandatory کر دی جائے گی ٹھیک ہے مطلب ان کو بھی جو ہے یہ star labeling جو ہے کرنی پڑے گی ابھی بہت ساروں میں آتا ہے ceiling fans میں آپ کی labeling آتی ہے لیکن وہ کافی مہنگ ہوتے ہیں the states must must have been able to provide quality supply with low especially to rural and small electricity consumers تو پھر state کی responsibility بنتی ہے کہ وہ آنے والے سمیہ میں مطلب ابھی سے ہی اسی وقت ہی جو ہے اس طرف اپنے قدم بڑھائے کہ سب لوگوں کو جو ہے برابر کی ایک quality supply جو ہے وہ مل سکے energy کوئی بھی جو ہے اس سے الگ نہ رہے discrimination کسی کے ساتھ بھی نہ ہو a useful way to protect consumer would be to nudge SCRC to assess the SOP reports of DISCOMS and revise their regulation more frequently then اس کے بعد Central Electricity Authority of India should could be directed to collect supply quality data from DISCOM publicly host them on online portals and prepared analysis report اس کے بعد جو Central Electricity Authority of India کی ٹھیک ہے ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو جو جو supply quality data ہے ان کو سارے DISCOM companies سے جو ہے collect کرنا چاہیے اس کے بعد ان کو public لیے ایک public platform پر ایک online platform پر جو ہے ان کو host کرنا چاہیے اس کے بعد ایک analysis report جو ہے وہ تیار کرنے چاہیے تاکہ جو loophole سے ان کو فیل کیا جا سکیں The central government could disperse funds for financial assistance program based on audited SOP reports اس کے بعد جو fund dispersement جو ہے وہ کیا جانا چاہیے central government کے دوارہ تاکہ financial assistance جو ہے وہ پروائیڈ کی جا سکیں تو یہ تھا آپ کا wall article تو نیکسٹ ہمارے ڈیک نیوز ریپورٹ ہے कی کرناٹکا tops and innovation shows index جو آپ کا innovation index ہے جو کی نیتی آیوک کے دوارہ release کیا جاتا ہے جو ویڈنیس ٹے کو release کیا گیا اس سال کا اس میں بتایا گیا کہ کرناٹکا جو ہے انہوں نے سارے states میں top کیا ہے اب کرناٹکا ایک technological hub ہے پتہ آپ سب کو ٹھیک ہے Bangalore کی ہم بات کرنے particularly تو کرناٹکا نے جو ہے اس innovation index میں جو ہے top کیا ہے it was followed by مہاراشتر مہاراشتر جو ہے وہ second number پہ آیا ہے اور last time کیا تھا تمیل نادو second number پہ تھا لیکن اس باہر جو ہے مہاراشتر second number پہ آیا تمیل نادو جو ہے وہ third spot پر آپ کا گر چکا ہے چیک ہیں ان کی ڈینکیس میں مطلب گراوٹ ہوئی ہے other states in the top 10 are ڈینکیس میں انہوں نے سب سے کم جو ہے سکور کیا ہے ان والے آپ کی انویشن انڈیکس میں انڈیا is a by partition success story جو نئے secretary of state nominee بنائے گئے ہیں جو بائیڈن کے دورہ انٹونی بلنکن انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک by partition success story ہے مطلب جو انڈیا کو جو support ہے وہ by partition دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف republicans ہی جو ہے وہ support کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ دوستی کو اور ڈیموکریٹس نہیں کرتے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو republicans ہیں ڈیموکریٹس ہیں وہ دونوں ہی جو ہے انڈیا کے ساتھ برابر کے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور رشتوں کو جو آگر تک لینا چاہتے ہیں ایسا کہنا ہے نئے secretary of state بننے جا رہے انٹرنی بلنکن کا جو کی جو بائیڈن کے اندر جو ہے secretary of state اب بنیں گے تو انہوں نے جو ہے صاف صاف یہ دکھا دیا کہ جو policy ابھی تک انڈیا کے ساتھ چل رہی تھی امریکہ کی دوستی والی اس میں کچھ زیادہ چینجز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے دونٹرم کے جاننے کے بعد اور انڈیا جو ہے ایک اچھا defense partner ایک اچھا دوسر جو ہے وہ امریکہ کا لگاتر بنا رہے گا تو ان ایک زامپل دیا اوباما administration کا کہ جو انڈیا کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ نئی اوچھائی اوپر پہنچنے ساتھ ہوئے اوباما کال کے اندر ٹھیک ہے اور اوباما کے ٹائم پر آپ کے vice president تھے جو بائیڈن تو جو بائیڈن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اوباما والی policy definitely کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی تو follow کریں گے ہی کریں گے تو ہم جو ہے جیادہ better engagement ہم دیکھ سکتے ہیں ایک جگہ ہے جہاں پر انہوں نے ایسے signal دیئے کہ انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں تھوڑے differences ہو سکتے ہیں وہ تھا آپ کا S-400 missile system کی procurement سے related اب کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے military specialist ہیں وہ Moscow جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنی S-400 کو کیسے operate کرنا ہے کیسے use کرنا ہے اس کے training لے کر آئیں گے تو مطلب اس سال کے انت تک ہمیں ایک unit جو ہے S-400 کی at least ملی جائے گی تو اس کے against میں کافی امریکہ تھا ترکی کے اوپر بھی کافی sanction جو ہے وہ ابھی امریکن لگائے تھے کیونکہ کارٹسا ایکٹ آپ کا ہے نا اس کارٹسا ایکٹ کے تحت تو اب جو ہے کہیں نہ کہیں انڈیا کو بھی خطرہ تھا اس بات سے کہیں امریکہ اس بات سے گستانہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس بات سے تھوڑی پریشانیت دونوں ہمیں دیشوں کے سمبند میں دیکھنے کو مل سکتی ہے دن انہوں نے انڈو پیسیفک کے طور پر بھی کہا کہ انڈو پیسیفک میں جو ہے ہماری coordination کافی اچھا طریقے سلتا رہے گا اور چائنا کے خلاب انہوں نے صاف سا بتایا کہ جو aggressive policy ابھی امریکہ کی چائنا چل رہی تھی وہ اس میں زیادہ چینج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا trajectory میں trajectory جو ہے وہ آپ کی ویسے کی ویسی رہے گی تو باقی کانون کے بات کریں تو انہ باقی نیوز کے بات کریں تو انہ ٹھو center office to put off farm loss reform 18 months تو اگلی 18 مہینے تو جو ہے central government نے کہا کہ ہم farm loss کو جو ہے hall پر رکھ سکتے ہیں congress steps of attack on unup جو unup گوسامی کے چیٹس لیخ ہوئی ہیں اس کو لے کے ہوئے congress نے جو ہے اپنے attacks جو ہیں وو unup گوسامی کے اوپر continue رکھے ہیں 1.5 1.1 لیک vaccination جو ہمارا کل کا دن تو اس میں total 1.1 لگ 10 vaccination کریے گئے ہیں جس میں 82 adverse events کو report کیا گیا ہے انڈیا sends vaccine to 2 countries دو دیشوں میں جو انڈیا نے کووی شیل vaccine کو سینڈ کیا ہے آپ کی مالدیو سینڈ بھوٹان گجرات lotus eaters man chon just dragon fruit جو lotus eater جو dragon fruit کر ایک ایک اوڈا ہے اس کا نام بدل کر جو آپ کا کمل کم کیا گیا ہے کمل کم یاد رکھ نا k a m a l k a founder ma appears in public providing a boost to alibaba alibaba ke founder jack ma دو مہینو کے بعد جو پبلی دیکھے تو جو apprehension تھی کہ ان کو اٹھا لیا گیا ان کو disappear کر دیا گیا ہے تو اس میں تھوڑے ریلیف دیکھنے کو ملے گا state fiscal year 21 fiscal deficit to hit peak of 8.7 lakh crore روپیز crystal کا ایسا کہنا ہے کہ indian states ہے ان کا fiscal deficit 8.7 سمجھ سمجھ مہینو کوئی دکھت آپ کو ہی نہیں ہوگی آشا کرتا ہم کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے تو ملتے آپ سے کل thank you so much subscribe to join us on telegram thank you